بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى عالی سیدنا محمد وعبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ رموز اوقاف کا درست استعمال سیکھیں رموز اوقاف آپ کی تحریر کو چار چاند لگا دیتا ہے کسی بھی زبان میں تحریر و کتابت میں رموز اوقاف کے درست استعمال کی ضرورت وائمیت سے انکار نہیں کہہ جا سکتا تو ہم بڑھتے ہیں رموز اوقاف کی علامت علامات کی طرف تو اس سے پہلے میں رموز اوقاف ان دو الفاظ کے معنی آپ کو واضح کرتا چلو رموز کا مطلب ہے رموز رمز کی جمع ہے اس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت اسی طرح اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا گویا کہ رموز اوقاف ان علامتوں یا اشاروں کو کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں علامات کی طرف میں ساسات مثال بھی دیتا جاؤں گا ایک ایک جملہ مثال کے لیے میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا پہلا ہے ختمہ جب ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس جملے کے آخر میں ہم ایک علامت استعمال کرتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھیں ختمہ کی علامت استعمال کی ہے یہ جملہ مکمل ہوا تو اس کے آخر میں یہ ختمے کی علامت استعمال کی گئی ہے اسی طرح دوسرا ہے سوالیا جب ہم ایک جملہ لکھتے ہیں جس میں ہم کسی معلومات کا تقاضہ کرتے ہیں تو اس جملے کے آخر میں ہم ایک علامت استعمال کرتے ہیں جسے سوالیہ علامت کہتے ہیں جیسے کہ یہ جملہ ہے اس میں ایک سوال کیا گیا سوال کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ علامت سوالیہ علامت نظر آ رہی ہے یہ معلومات کے تقاضہ کے لیے استعمال کی جا معلومات کے تقاضہ کے لیے کہ یہ استعمال کی جانا والا جو جملہ ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آگے ہے سکتا گلا سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر وقفہ مختصر وقفے کے بعد ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں تو اس کی بھی میں آپ کو ایک علامہ دکھاتا ہوں سکتہ یہ دیکھیں جب ہم کوئی تقریر کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے ساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں کہتے ہیں تو یہ پھر ہم رکتے ہیں رکنا تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ والی علامت جہاں پہ یہ اشارہ میں اور یہ انگلی کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والی علامت جو ہے یہ سکتے کی علامت ہے اسی طرح نیکسٹ اگلی جو ہے تفصیلیہ ہے تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی علیدہ کرنے کے ہیں کچھ جملہ لکھتے ہیں جس میں ہم معلومات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ مثال تفصیلیہ سے ہے پاکستان میں پاکستان کی مشہور فصلیں جیسے کہ چاول یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک علامت استعمال کی گئی ہے یہ والی علامت اور آگے آپ کو باقی جو معلومات ہیں وہ قوموں کی صورت میں آگے نظر آ رہی یہ والی جو علامت ہے یہ تفصیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے جب بھی ہم کسی تفصیل کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تفصیل دینا چاہتے ہیں تو اس وقت اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کوسین کوس کی جمعہ ہے کوس کمان کو کہا جاتا ہے کوسین کوس کی جمعہ ہے اور کوس جو ہے وہ کمان کو کہا جاتا ہے کمان کوسین کے اندر ہم عبارت کا کچھ حصہ تحریر کرتے ہیں جو کہ مضمون کے اندر زیر بیس میں لائے جاتا ہے میں مثال اس کی بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کوسین جیسے سکول میں کتب کھانا ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں دکھا پاؤں سکول کا کتب کھانا یہ دیکھیں یہاں پہ علامت بریکٹ کے لگا دی گئی جس میں اس کو کوسین سوری انگلیس میں تو بریکٹ کہتے ہیں میں کچھ انگلیس کے لفاظ بھی بول رہا ہم ساتھ تو مائم نہ کریے گا جس میں پچاس ہزار کتب کھانا یعنی کہ یہاں سے یہ علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آگے جا کر یہ والی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ بریکٹ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ بریکٹ مکمل ہو جاتی ہے اس کوسین کے اندر جو معلومات لکھی جاتی ہے وہ مضمون کے اندر زیر بحث نہیں ہوتی اس لئے اس کو جو ہے وہ مطلب کے بریکٹ میں لکھا جاتا ہے یہ وووین کا استعمال بھی ہم تحریر کے اندر کرتے ہیں اس کے بعد ہے کوسین کا استعمال تھا اس کے بعد ہے وووین وووین ہوتا ہے دو انورٹڈ کوب میں جو ہوتے ہیں اکثر یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے جو ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ علامت کسی تحریر کا یا کسی اقتباس کسی تحریر کے اقتباس کی وضاحت کرنا یا کسی کول کو کوٹ کرنا ہوتا ہے یا ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اپنی تحریر کے اندر تو اس وقت ان انویٹڈ قومہ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ووین کا استعمال کیا جاتا ہے ووین دیکھیں یہ میں ایک جملہ لکھا ہے جس طرح قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایمان اتحاد تنظیم تو یہ ایک ادھر قومہ لگا ہوا اور ایک ادھر لگا ہوا یہ انویٹڈ قومے ہوتے ہیں یہ بھی ہم اپنی تحریر اور کتابت کے دوران ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اس بات کی وزاعت کرتے ہیں کہ یہ کسی کا کال ہے یا کسی تحریر کی اقتباس ہے یہ ولی اس کے بعد آگے ہاتا ہے رابطہ رابطہ ہے یہ ایک نسبتاً لمبا وقفہ ہوتا ہے جملے میں جز زگا پر یہ علامت زیاد ہو وہاں زیادہ توقف کرنا لازم ہوتا ہے جیسے میرے پاس یہ اس کی مثال ہے مطلب کہ رابطہ کی اگر میں یہاں پہ اصل میں میں یہاں پہ رابطہ کی یہ ولی دیکھیں رابطہ یہاں پہ یہ علامت ہے اس کی سچ ہے سچ کو آنچ نہیں سچ کو آنچ نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں اشارہ کر سکوں تو سچ ہے کہ بعد یہ ولی علامت استعمال ہوئی ہے یہ ولی علامت جائے یہ رابطہ کے لئے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ مقتصر وقفے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس مقتصر وقفے کو استعمال کرنا کی تین طرح کی اس کے تین استعمال ہوتے ہیں کوئی معقولہ بیان کرنا تو اس سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی کا کول لکھنا تو اس سے پہلے اس کو استعمال کیا جاتا ہے الفاظ کے معنی وغیرہ کا استعمال ہوتا اس وقت اس علامت کا ہم جو ہے وہ اپنی تحریر کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آخری جو علامت ہے وہ ہے حضف یہ علامت مثل اگر ہم تحریر کو دیکھیں تو اس میں نکتوں کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے میں بھی یہاں پہ ایک مثال دی ہے جیسے یہ حیمت کرے انسان تو آخر میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ نکتے جو ہیں کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کہنے والا کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے اتنا جملہ کہنے کے بعد آگے بات روک لی تو پھر آگے بھی بات ہو سکتی ہے کچھ ایسی تحریر اور خط و کتابت ہوتی ہے جس میں اس طرح کی وضاحت اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں جملہ پڑھا جاتا ہے اس کے آگے نکتے آ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ مطلب کے معلومات مل جاتی ہیں کہ اس میں مزید بھی آگے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ کہنے والا وہاں پر رک گیا تو یہ رموز اوقاف کی آگاہی جو ہے میں ضروری سمجھتا تھا اردو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں آپ کو ان علامات کی پہچان ہونا ضروری ہے درس و تدریس کے ساتھ آپ ببستہ ہیں تو ان علامات کا بھی آپ کو علم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے طلب علم کو اپنے طلبہ کو یہ رموز اوقاف اچھے انداز میں سمجھا سکیں تو مجھے یہ معسوس ہوا تھا کہ میں اس طرح ایک ویڈیو اس پر اپلوڈ کروں تو وہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیشے خدمت ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ